بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی ویلکم ٹو می چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے دار الامان سے مطلقہ کہ اگر کوئی خاتون ہے وہ کن کنڈیشنز کے اوپر ہے وہ دار الامان میں اگر جانا چاہتی تو اس کا کیا طریقہ کا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ہے وہ دار الامان کے اندر کوئی بھی خاتون موجود ہے اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کا ہے اور اسی طرح سے اگر وہ دار الامان سے واپس آنا چاہتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کا ہے اس کے علاوہ دار الامان کے اندر کون سی جو ہے وہ فسیلٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں تو اس حوالے سے تمام جتنی بھی انفرمیشنز ہے اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے بھی تک مارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلک کا سبسکرائب کا بیٹر نہ رہا گا اس کو پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ پہلے ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں دیکھیں اگر کچھ کنڈیشنز چار کنڈیشنز ایسی بیان کی گئی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی بھی خاتون ہے وہ دارالامان میں جا سکتی ہے اگر کسی بھی قسم کی کوئی فیزیکلی وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ فیزیکلی وائلیشن کسی بھی جو ہے وہ چاہے معاشرے کی طرف سے ہے چاہے فیملیز کی جانب سے ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ دارالامان جا سکتی ہے وہاں پر پناہ جو ہے وہ لے سکتی ہے اسی طرح سے کوئی سیکالوجیکل اگر کوئی وائلیشن ہے اور یا اس کے علاوہ کوئی سیکشل وائلیشنز ہیں اور لاسلی جو ہے اگر کوئی جو ہے وہ لائف کو جو ہے وہ تھیڈز ہیں کوئی جان سے جانے کا اندیشہ ہے اس حوالے سے کوئی تھیڈز موجود ہیں تو خاتون جو ہے وہ دارالامان میں جا سکتی ہے عمومی طور پر اگر کوئی بھی چاہے معاشرے کی طرف سے چاہے کوئی گھریلو معاملات کی وجہ سے چاہے کوئی وراست کے حوالے سے کسی بھی وجہ سے اگر کوئی معاشرے کے اندر یا کوئی بھی قسم کے کوئی ان کو جان سے جانے کا اندیشہ ہے یا کسی بھی وائلنس کا اندیشہ ہے کہ ان کو کوئی زخمی کیا جا سکتا ہے تو کوئی بھی یہاں فیزیکلی یا کوئی بھی وائلیشنز ہو رہی ہیں تو وہ دارالامان میں جا سکتی ہیں اس کے حوالے سے جو کچھ گائیڈ لائنز ہیں جو سوشل ویرفر ڈپارٹمنٹ آف تی پنجاب ہے اس کے علاوہ بیت المال دپارٹمنٹ آف تی پنجاب ہے انہوں نے کچھ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں جس کے اوپر کچھ طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں دارالامان کو جوائن کرنے کے حوالے سے ملاقات کے حوالے سے ان کی فسلیٹیز وہاں پر جو پروائیڈ کی جاری ہیں اس حوالے سے اس کے علاوہ واپسان کے حوالے سے بھی اگر کوئی بھی خاتون ہے ان کو کوئی وائلیشن کسی بھی کوئی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ اگر وہ کوئی ان کو کوئی جان سے جانے کا اندیشہ ہے تو اگر وہ دارالامان میں جانا چاہتی ہیں تو دارالامان میں جانے کے لیے دو طریقہ کار جو ہیں جو گائیڈ لینس ہیں سوشل ڈپارٹمنٹ پنجاب اور اس کے علاوہ بیت المال کی جانب سے جو دیے گئے ہیں ان میں دو میتھرز جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں ایک تو ہے انجیوز کی جانب سے کہ اگر کوئی انجیوز ہیں جو کہ فلاحی ادارج ہیں جو کہ ریجسٹر ہیں اور کوئی انجیوز جو ہیں وہ ورک کر رہی ہیں کسی بھی وومنز کے حوالے سے ان کی پروٹیکشنز کے حوالے سے ان کی کوئی کسی بھی فیزیکلی وائلیشنز کے حوالے سے تو ان کے کہنے کے اوپر بھی جو ہے وہ اگر وہ ایڈیٹن اپلیکیشنز جو ہے وہاں پر دارالامان میں دیتی ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ دارالامان کے اندر جا سکتی ہیں اور اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو اسی بھی انجیوز کے حوالے سے جاتے ہیں اور دوسرا طریقہ کر وہ عدالت کا ہے اس میں بیٹر طریقہ کار ہے اس کی ریزنز کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو جہاں وہ اس ویڈیو کے اندر جہاں وہ بتاتا چلوں گا آپ انجیوز کی توصف سے بھی جو ہے وہ دارال امان میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈ جو میتھڈ ہے وہ کورٹ کا میتھڈ ہے عدالت کا میتھڈ ہے آپ عدالت میں اپلیکیشن دیں گے مطلقہ سپیشل جوڈیشن میجیسٹریٹ کو کہ آپ کی جان کو اندیشہ ہے یا کوئی بھی فیزیکلی وائلیشنز ہیں جو کہ اس کے اندر بھیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر وائلیشنز ہو رہی ہیں چاہے وہ فیزیکلی ہے چاہے وہ سیکالوجیکلی ہے چاہے وہ سیکچولی ہے چاہے وہ آپ کو لائٹ ٹریٹس ہیں آپ جو ہے وہ مطلقہ جو سپیشل جوڈیشن میجیسٹریٹ ہے اس کو ایک اپلیکیشن دیں گے کہ مجھے لائٹ ٹریٹس وہ آپ کو متعلقہ جو ہے وہ دالر اومان میں جو ہے وہ بھیجتے کی اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو عرصہ ہے دارر اومان میں سٹے کا جو فرسٹ فال ہوتا ہے وہ تین ماہ تک کا ہوتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عرصہ ہے تین ماہ کا عرصہ انیشل سٹیج کے اوپر ہوتا ہے اس میں اگر تو کوئی انجیوز کی طرف سے گیا ہے دارر اومان میں یا کوئی دارر اومان کو ریٹن اپلیکیشن دی ہے تو پھر اس کا عرصہ تین ماہ ہے اگر تین ماہ کے عرصے کے دوران وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب وہ مزید چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ سٹے کریں یا پہ سٹے کرنا ضروری ہے تو اس کے لیے وہ تحریری طور پر اپلیکیشن دے سکتی ہے اور اس میں جو ہے وہ جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اور اس میں جو ڈریکٹر ہیں جنرل سوشل ویڈفر ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کی جو ہے وہ اس کے اوپر پہلے جو ہے وہ ریٹن اپلیکیشن دی جائے گی جو ہے وہ اڈوائزری ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ فارویڈ کریں گی جو ڈریکٹر جنرل ہے سوشل ویڈفر ڈیپارٹمنٹ کے وہ اس کو اگر ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ تین ماہ کے بعد جو ہے وہ بزید جو ہے وہ وہاں پر رہیش پرزیر ہوگی اور اس میں ریزن بیان کی گئے ہیں کہ کن ریزن کی وجہ ہے کہ اس کو مزید جو ہے وہ تین ماہ سے زیادہ جو ہے وہ سٹے کرنا پر ہے لیکن اگر عدالتی آرڈر کے اوپر جو ہے وہ دارال امان کے میں گئی ہے تو پھر جو ہے وہ کوٹ کیسز کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی اس حوالے سے جو ہے وہ ایمپلیمیڈیشن جو ہے وہ یہ اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے وہ تین ماہ سے زیادہ بھی جو ہے وہاں پر سٹیک کر سکتی ہیں اب جب کوئی بھی خاتون ہے وہ دارال امان میں چلی جاتی ہیں اگر کوئی بھی شخص ہے سب سے پہلے ان کی فسلیٹیز کے اوپر بات کر لیتے ہیں وہاں پر ان کو کیا فسلیٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں تو وہاں پر تمام خوراک تمام جو ہے وہ جتنی بھی فسلیٹیز ہیں وہ ان جو ہے وہ چار دیواری کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں تمام ضروریات زندگی تاہم وہ وہاں پر چار دیواری سے باہر نہیں جا سکتی ہیں اس کے علاوہ ان کو لیگلی طور پر بھی ایڈ پروائیڈ کی جاتی ہے اور اس میں جو لیگلی ہیلپ اوٹ کیا جاتا ہے ان کو اس میں جو لائیڈز ہائر کیا جاتے ہیں وہ کسی بھی ان کی کوئی پی نہیں ہے وہاں پر اپنی خدمات دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بار کونسٹ ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے اس لگر انجیوز جو ہیں وہ اس کے اوپر جو کام گھر رہی ہوتی ہیں وہ لیگل ہیلپ جو ہے وہ کوئی بھی اگر لیگلی کوئی کیسز بغیرہ ہیں ان میں ان کو ہیلپ اوٹ کرتی ہیں اس میں جو لائیڈز کو اگر کوئی ہائر کیا جاتا ہے تو ان کی کسی قسم کی کوئی پی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو لیگلی طور پر بھی وہاں پر جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہیلپ اوٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کہہ لیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی خاتون ہے وہ داراللومان کے اندر موجود ہے اگر اس میں کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ اس سے کسی بھی قسم کی تو اس حوالے سے اگر تو وہ کوئی پرمیشن سے وہاں پر گئی ہیں تو اسی کوئی کے اندر جو ہے وہ سپیشل جیدیشل مریجسٹر کی کوئی کے اندر جو بھی ان کا کوئی لیگل ہائرز ہیں وہ وہاں پر اپلیکیشن دیں گے کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں مجھے عدالہ جو ہے وہ اس کے اوپر پرمیشن گرانڈ کرے تو اس کے اوپر عدالت جو ہے وہ ان کو پرمیشن گرانٹ کر دیتی ہے لیکن اس میں سپیسی فکلی اپنے آرڈر کے اندر لکھتی ہیں کہ اگر خاتون جو کہ دار الامان کے اندر موجود ہیں ان کی اگر وہ ملنا چاہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو ملاقات کروائی جائے اگر وہ ملاقات نہیں کرنا چاہتی تو یہ آرڈر افلیکیبل نہیں ہوگا زبردستی جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں کروائی جائے گی جو خاتون اندر موجود ہیں ان کو میڈیکلی بھی تمام فسیلیٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں ان کا میڈیکل بھی کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون ہے جو کہ دار علمان کے اندر موجود ہیں اور وہ اس حوالے سے اگر کوئی واپس آنا چاہتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ اب میری جان کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اور جان سے باہر اور وہ باہر آ کر جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ پراپر ریٹین سے جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے وہ دوبارہ اگر تو کوٹ آرڈر کے اوپر گئی ہوئی ہے تو وہ دوبارہ سیم عدالت کے اندر اس کے اوپر اپلیکیشن موو کریں گی کہ میں اس وقت کو واپس آنا چاہتی ہیں تو عدالت اس کے اوپر آرڈر کرے گی خاتون کو اس کے اوپر طلب کر لیا جائے گا وہ عدالت کے اندر آئے گی اور عدالت کے اندر آکے وہ بیان دوبارہ اپنا ریکارڈ کروائے گی کہ وہ دار علمان سے واپس جانا چاہتی ہے تو عدالت جو ہے وہ ان کو ریلیز کر دے گی تو یہ تمام طریقہ کار ہے جس کے اوپر بیسیکلی یہ طریقہ دارالعمان جو ہے ان خواتین کے لیے ریاست نے قیم کیا ہے جو کہ کسی بھی قسم کی کوئی وائلیشنز کا سامنا کرتی ہیں اور ان کو کسی بھی قسم کا کوئی آس نہیں کوئی رہائش کے لیے بندوباس نہیں ہے تو ریاست جو ہے وہ ایک اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو شلٹر پروائیڈ کر رہی ہے وہاں پر رہائش کے لیے بھی اور تمام چیزیں جو ہے وہ ان کو پروائیڈ کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر ہونرز بغیرہ خاتون جو وہاں پر جاتی ہیں ان کو سکھائے جاتے ہیں میڈیکلی بھی تمام فیسیلیٹیز جو ہیں وہ پروائیڈ کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام لیگلی ایرچوی جو پروائیڈ کی جاتی ہیں تو اس سے مطلقہ اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی فردت سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تک فر ویڈیو کے لیے